بسم اللہ الرحمن الرحیم What is social biology? Social biology کو ہم behavior ecology بھی کہتے ہیں Human being میں یا کوئی بھی organism میں جو social behavior میں change آتا ہے With the passage of time Environment کے ساتھ پٹ ہونے کے لیے جب اس کو ہم study کرتے ہیں تو اس کو ہم behavioral ecology یا social biology کہتے ہیں For example human being میں یا honey bee ہو گیا یا spider ہو گیا ان organism میں جو behavior میں change آتا ہے With the passage of time اس کے study کو ہم social biology کہتے ہیں یا behavioral ecology کہتے ہیں اس کا ایک example ہمارے پاس honey bee ہے Honey bee کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے دو دپا Honey bee میں three type pop bee ہوتے ہیں Three kinds ہوتے ہیں ایک worker bee ہوتا ہے worker bee ہمارے پاس female ہوتا ہے لیکن یہ بچے produce نہیں کرتے ایک اس میں queen bee ہے جو کہ سارے baby کو یہی queen bee produce کرتا ہے اس کا کام صرف production ہے ہائپ میں یہ صرف baby ہی produce کرتے ہیں ایک ہے drone بھی جو کہ male ہوتے ہیں اور تھوڑے سے مقدار میں ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کاٹتے نہیں ہے worker bee collect کرتا ہے honey کو collect جو nectar ہوتا ہے flower سے یا pollen اس کو collect کر کے اس hive میں لے کے آتا ہے اور یہ کہاں پر اس nectar کو store کرتے ہیں honey stomach میں اور honey bee کے stomach کو ہم crop کہتے ہیں crop میں یہ اس کو change کرتا ہے honey میں جب یہ worker bee جو کہ پی میں لوتا ہے جب باہر جاتے ہیں مختلف لاؤر کی ویزٹ کر کے یا پوٹس یا کوئی بھی sweets کی ویزٹ کر کے جب چھتے میں آتے ہیں تو دو ٹائپ ساپ ڈانس شو کرتے ہیں ایک کو ہم round ڈانس کہتے ہیں دوسرے کو ہم ویگل ڈانس کہتے ہیں اس behavior کو سب سے پہلے zoologist kerel وان پریس نے discover کیا تھا جب worker bee کسی بھی پوٹ یا sweet یا flower یا کسی بھی جگہ سے آتا ہے چاہے وہاں water ہو یا تو یہ worker bee ایک ڈانس کی شکل میں سارے information کو باقی bee کے ساتھ شیئر کرتا ہے اس ڈانس میں یہ باقی bee کو بتاتی ہے کہ کتنا distance ہے اس پوٹ کا اس high سے اور کس direction میں ہے کس طرح information شیئر کرتی ہے اگر high سے پوٹ سورس کا جو distance ہے وہ 15 کلومیٹر ہے یا 9.3 miles away ہے اس high سے تو bee ہمارے پاس ویگل ڈانس شو کرتا ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو ہمارے پاس round ڈانس شو کرتا ہے بی یہ پر پام کرتی ہے اندر ورٹیکل ویگس آپ کوم پان انسائیڈ تا ہائو اگر ہائو کے نیچے آپ دیکھ لیں تو ایک ورٹیکل ویگس کوم نظر آئے گا اسی پر ورکر بی یہ ڈانس ویگل ڈانس پر پام کرتی ہے ڈانسر بی moves in a straight line کارڈ ویگل رن یہ ڈانس جو ہوتا ہے یہ 8 کی شکل میں ہوتا ہے پگر 8 کی شکل میں یہ ہمارے پاس 8 شکل ہے اس میں یہاں سے بی سٹارٹ کرتی ہے اور اس کو ہم ویگل رن کہتے ہیں پھر یہاں سے اگر اس ڈائریکشن میں ہمارے پاس اس راستے سے اس ڈائریکشن میں چلی گئی تو یہ ہمارے پاس پورٹ سورس سن سے اس ڈائریکشن میں ہوگا اگر اس ڈائریکشن میں چلی گئی تو پورٹ سورس اس ڈائریکشن میں ہوگا بی یہاں سے لے کر یہاں تک آتی ہے اس جگہ کو ہم ویگل رن کہتے ہیں اور پھر اگر اس طرف ڈیوی ایٹ ہوگئی تو ہمارے پاس سن سے اس ڈائریکشن میں ہوگا اگر اس لپٹ کی طرف ڈیوی ایٹ ہوگئی تو ہمارے پاس لپٹ سائٹ پورٹ پریزنٹ ہوگا اور اس انٹائر روٹ آب ڈانس پگر 8 کی شکل احتیار کرتا ہے اگر ویگل بی ڈانس شو کرے ون سیکنڈ کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے ورگر بی کے الفاظ میں کہ بوٹ اس ہائو سے سیون پپٹی میٹر اوے ہوگا اگر دو سیکنڈ کے لیے شو کرے تو اس کا ڈبل پاس لے پر ہوگا یہ ہمارے پاس پگر 8 ہے یہ پوٹ ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ویگل رن ہے بی یہاں سے آ کے یہاں پر آ جاتی ہے پھر یہاں سے یہاں پر تو اس یہ جو پیٹ رن ہے یہ ہمارے پاس 8 کا شو 8 پگر شو کر رہا ہے ورکر بی یا ڈانسر کھریز آرڈر آب پلاورز دیت ور پریبیسلی ویزیٹی اینیبلز تو اینیبلز تو ریکروٹ بی تو پائنڈ ایکزیک پوٹ سورس جس جگہ سے بی آتے ہیں ورکر بی ہائو میں تو وہاں جو پوٹ سورس سے آتے ہیں وہاں جو پوٹ سورس کا آرڈر ہوتا ہے وہ اس کے باڈی سے لگا ہوا ہوتا ہے اور اس سے باقی بی بی افزار کرتے ہیں کہ پور یہاں پر یہ پلاور ہے یا اس کلر کا پوٹ ہے بی آس منپos إرسالار آز ورمات چار use آزارار، رسول ایوان کروم آزارار